اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں ناظرین اقرامی کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیتا ہے اور یہ بات بلکل سچ ہے ناظرین آج سے چند سال پہلے تک میں علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے نام تک سے بھی واقف نہیں تھا اور پھر اچانک ان سے تعرف ہوا یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ ہے ان پر ایک مقدمہ چلایا جا رہا تھا لاہور میں اور جس میں ان پر فرد جرم آئد کی گئی تھی کہ انہوں نے ایک گستاخ رسول کو قتل کیا ہے اور اس مقدمے کی پیروی جو ہے وہ علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کر رہے تھے اس وقت میرا تعارف علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے نام سے غائبانہ طور پر ہوا اور ناظرین جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ایسے شخص ہیں جو جسمانی طور سے معذور ہیں جسمانی طور سے معذور ہیں ان کے جسم کا نچلا حصہ جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا تھا مفلوش تھا اور یہ ویلچیر پر بیٹھے ہوتے تھے لیکن اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم محدث حافظ قرآن اور بہت بڑے اگر میں ان کو کہوں کہ وہ اپنے وقت کے مجدد اور اللہ کے ولی تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات غلط نہ ہوگی اور ناظرین اللہ جللہ شانوہو نے آپ کو حافظے کا وہ مقام دیا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بعد شاید ان کا وہ مقام تھا کہ طویل احادیث مقدسہ آپ کو زبانی یاد تھی قرآن پاک کے آپ پکے حافظ تھے اس کے علاوہ حدائق بخشش کے حافظ تھے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے کلام فارسی اور کلام اردو کے حافظ تھے اور اس کے علاوہ عربی اور فارسی کے ماہر تھے اور ان کے حافظے کی میں داد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ بہترین بلکہ اعلیٰ ترین حافظے کے مالک تھے اور قرآن و احادیث پر آپ کی بڑی گرفت تھی تو ناظرین میں نے جب انہیں سنا اور انہیں دیکھا پھر ویڈیوز میں ویسے تو ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو سکا ہم سے تو میں ان کا گرویدہ ہو گیا اور میں ان کے علم و عمل کی وجہ سے گرویدگی کی وجہ جو ہے وہ صرف ان کا علم و عمل تھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت اور ختم نبوت پر جو پہرہ دیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے پہلوان بھی شاید نہیں دے سکتے جو آپ نے معذوری کے عالم میں دیا ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ انیس نومبر سن دو ہزار بیس کو اس دنیا سے رہلت فرما گئے اور یہ سن دو ہزار بائیس ہے آج اکیس نومبر ہے اور آج آپ کے عرش کا تیسرا دن جاری ہے انیس بیس اور اکیس نومبر کو آپ کے مزارک اور انوار پر آپ کا عرش جو ہے وہ مناخت کیا جاتا ہے تو ناظرین آج آپ کے عرش کا تیسرا روز ہے اور میں اللہ مخادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے لیے آج یہ باتیں کر رہا ہوں اللہ تعالی آپ کے دراجات کو بلند کرے تو ناظرین بات میں یہ کر رہا تھا کہ میرا تعارف اس وقت ہوا آپ کی ذات سے کہ جب آپ ایک عاشق رسول کا مقدمہ لڑ رہے تھے بلکل اسی طرح جس طرح کسی وقت میں قائد آدم رحمت اللہ علیہ نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا مقدمہ لڑا تھا اور پھر اس کے بعد علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی میت جو ہے وہ میاں والی سے لاہور میانی صاحب کے قبرستان میں جو ہے وہ لاکر آپ نے دفن کی تھی اور اس طرح مطلب ہے کہ ایک عاشق رسول کا مقدمہ جو ہے قائد آدم رحمت اللہ علیہ نے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے لڑا تو اسی طرز پر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وقت میں غازی ممتاز حسین کا مقدمہ لڑا تو اس وقت میرا یہ تعارف ہوا تو ناظرین بات یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ وقت کا حاکم اور وقت کا گورنر ایک گستاخ رسول کی فیور میں کھڑا تھا اور اللہ کا ایک ولی جو ہے وہ عاشق رسول کی فیور میں کھڑا تھا یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے بلکل یہ انسان کو اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اس کے لیے اچھی تدبیر کرے اور اسے اچھوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزریں آپ کا مزار شریف ملتان میں ہیں آپ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت انسان نے کسی شرارتی شخص نے آپ کی پشت پر آ کر آپ کی گردن پر ایک تھپڑ لگایا تو جب آپ نے مڑ کر دیکھا اس شخص کی طرف تو وہ بدتمیز ہویا وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں آپ خود ہی تو فرمایا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ہوئے تو اب آپ میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں کیا مجھ پر کچھ مقدمہ کریں گے تو شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اللہ کی رضا اور بعض وقت اللہ کی مشیط سے ہوتا ہے لیکن میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بدبختی کس کے مقدر میں لکھی گئی تھی تو ناظرین بلکل اسی طرح غازی ممتاز حسین قادری کا مقدمہ لڑنے غازی ممتاز حسین قادری کو معاذ اللہ جیل میں ڈالنے اور ان پر مقدمہ کرنے کی بدبختی بھی کچھ لوگوں کو ملی پھر غازی صاحب کو تختہ دار پر لٹکانے کی بدبختی بھی کچھ لوگوں کو ملی اور پھر بعد میں بات کے اسی طرح کے اور مقدمات میں ملزمان اور مجرمان کو رہا کرنے کی بدبختی بھی کچھ لوگوں کو ملی لیکن قربان جائیں اللہ ماں خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکام وقت اور صلاتین وقت کے مقابلے پر کھڑے ہونے کی توفیق دی اور علم حق بلند کرنے کی توفیق دی یہ آپ کا مقدر تھا کہ کہا جاتا ہے نا کہ ظالم حاکم کے سامنے کلمہ جہاد بلند کرنا یہ سب سے کلمہ حق بلند کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے اور اللہ مخادم حسین رضوی صاحب نے یہی جہاد کیا تو ناظرین نہ صرف آپ نے خود کیا بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں اسلام کے بیٹوں فرزندان اسلام کے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کی شما روشن کی اور ختم نبوت پر پہرہ دینے کی جو طاقت قوت جو تھی وہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو بھی آپ بخش گئے ہیں تو ناظرین علامہ خادم حسین رضوی نے یہ مسئلہ پوری امت مسلمہ کو سمجھایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ناموس اور آپ کی عزت اور آپ کی ختمیں نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ بلکل جداغانہ مسئلہ ہے یہ بلکل الگ فلگ مسئلہ ہے لہذا علماء کو بھی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور عوام کو بھی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ باقی تمام مسئلوں سے الگ تھلگ ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی رسالت جو ہے اس پر پیرا دینا ہر مسلمان کا فرض ہے اور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے جس طرح ختم نبوت پر پیرا دیا ان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ خادم حسین رضوی صاحب نے یہ حق ادا کیا ہے اگرچہ بہت سے علماء اکرام علماء حق علماء اہل سنت والجماعت اس مسئلے پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے لیکن علماء خادم حسین رضوی صاحب کا اس معاملے میں ایک منفرد انداز تھا اور ایک بلکل جو ہے نا وہ الگ تھلگ ایک طریقہ تھا کام کرنے کا اور ناظرین کہا یہ جاتا ہے کہ جس کو جس سے لگن ہوتی ہے محبت ہوتی ہے وہی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے وہی اس کی جو ہے نا وہ محبت میں اس کے اپنے آپ کو اپنا تن مندھن جو ہے وہ وار دیتا ہے اور کہا جاتا ہے نا کہ سچا دوست اور سچا بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کی ادم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اگر کوئی اس کے بارے میں کچھ غلط بولے تو اس کو بروقت جواب دے اور اپنے دوست کی عزت کا جو ہے وہ اس پر پیرا دے ٹھیک ہے جیسے غالب نے کہا تھا کہ غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے کہ غالب جو ہے وہ میرا دوست ہے اور تم اس کو میرے ہی سامنے برا کہتے ہو ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گا تو یہاں تو معاملہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا اور ایک مقرر ہیں یہ میں نے سوشل میڈیا پر ہی ان کو سنا تھا ایک دن تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی بڑی اچھی مثال دی علامہ خادم حسین الرجی صاحب کے حوالے سے مجھے بہت اچھی لگی انہوں نے پرانے وقتوں کی ایک مثال دی کہ جب پہلے وقتوں میں گاؤں میں دہاتوں میں لوگ وہ ایک پانی نکالنے کے لیے ایک ٹیوب ویل پر ایک انجن لگایا کرتے تھے جس کا جسے وہ کالا انجن کہا کرتے تھے تو وہ جب چلتا تھا تو اس کی ایک آواز آتی تھی خاص قسم کی سپیشل قسم کی تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے اس ٹیوب اس کو اپنے انجن کو کھیتوں میں چلانے کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر میں آ جاتے تھے تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے لیکن ان کا دھیان اسی طرح لگا رہتا تھا کہ وہ انجن جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس انجن کی آواز سے انہیں اندادہ ہوتا رہتا تھا کہ وہ انجن صحیح چل رہا ہے کام کر رہا ہے اور جیسے ہی اس انجن میں کوئی خرابی یا کوئی خامی یا کچھ اور نقص واقعہ ہوتا تھا تو جس بندے کا وہ انجن ہوتا تھا وہ فوری طور پر اس کی آواز کو جانشتے ہوئے سمجھ جاتا تھا اور وہ اپنے گھر سے یعنی چل پڑتا تھا روانہ ہو جاتا تھا دور لگا دیتا تھا تاکہ وہ اپنے انجن کو جا کر درست کر سکے تو جاتا وہ ہی تھا جس کا وہ انجن ہوتا تھا سارا محلہ یا سارا گاؤں نہیں جایا کرتا تھا جس کا وہ انجن ہوتا تھا جو اس کا مالک ہوتا تھا جس کا اس انجن سے تعلق ہوتا تھا وہ ہی جاتا تھا تو یہ مثال دے کر اس مقرر نے یہ کہا کہ دیکھئے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے پر علامہ خادم حسین رزوی نے جس طرح سے پہرا دیا اور جس طرح سے حق ادا کیا پتہ لگ گیا کہ وہ ایک سچے مرد مجاہد تھے اور انہیں نبی پاک علیہ السلام سے کس درجہ والہانہ محبت تھی تو ناظرین بات یہی ہے کہ جسمانی معذوری کوئی معنی نہیں رکھتی اصل طاقت ہوتی ہے طاقت ایمانی کہ جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایک مقام پر کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غینا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری کہ یعنی اگر تم اپنے اندر ایمانی طاقت رکھتے ہو ایمان کی قوت رکھتے ہو تو تم اپنی خوراک اور اپنے جو ہے وہ ظاہری جو ریسورسز ہیں ظاہری جو ذرائع ہیں ان پر نگاہ نہ کرو بلکہ یہ دیکھو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی طاقت کا جو راز ہے وہ سکھی روٹی پر تھا آپ سکھی روٹی کھایا کرتے تھے لیکن شیر خدا تھے اور آپ نے خیبر کا وہ دروازہ جسے کہا یہ جاتا ہے روایت میں آتا ہے ایک روایت یہ ہے کہ چالیس لوگوں نے مل کر اٹھایا تھا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دو سو لوگوں نے اٹھایا تھا اس دروازے کو آپ نے اپنے بازوں پر اٹھا کر پھینک دیا تھا تو یہ جب کسی نے پوچھا تھا آپ سے یہی بات تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری طاقت ایمانی تھی کہ جس سے میں نے اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا تو ناظرین طاقت ایمانی ہی اصل وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے وہ شیطانی قوتوں کا جو ہے رخ جو ہے وہ مور دیتا ہے تو علامہ خادم حسین رجل صاحب نے جس طرح سے ختم نبوت پر پہرہ دیا ہمیں اس کا بلکل اب ادراک ہو رہا ہے صحیح معنوں میں بلکہ جنہیں نہیں ہو رہا انہیں بھی ہو جانا چاہیے کہ ابھی بھی دیکھیں یہ آج ہی کی بات ہے میں سوشل میڈیا پر ہی دیکھ رہا تھا ایک جگہ کہ پاکستان میں سال اول کی کتاب یعنی گیارمی جماعت کی کتاب عمرانیات کے مضمون میں کچھ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھیں معاذ اللہ کہ اسلام جو ہے وہ ایک بہت ہی یعنی قدامت پسند دین ہے اور یہ جو ہے وہ ترقی کے راستے میں گویا معاذ اللہ رکاوٹ بنتا ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے عورتوں کو بے پردہ ہو کر باہر نکلنا چاہیے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے اور ہمیں سعودی نظام کو جو ہے وہ یار کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا اور ان باتوں کو لکھتے ہوئے اسلام پر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفراللہ تنقید کی گئی تھی کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو معاشرے میں ترقی کے میں اپنا کردار ادا کرنے سے منع کرتا ہے سود سے منع کرتا ہے جبکہ دنیا کا کوئی بھی ملک کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ عورتوں کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا اور عورتوں کو بے پردہ کر کے جو ہے وہ معاشرے میں لائے بغیر نہیں چل سکتا اور سود کے بغیر نہیں چل سکتا ماذا اللہ استغفراللہ تو یہ دیکھئے کہ کیسی کیسی باتیں ہمارے نوجوانوں کو ہماری قوم کو ہمارے طلابہ کو پڑھائی جا رہی ہیں اور کس طرح سے ان کے دماغ جو ہیں وہ ان کو یعنی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کے ختم نبوت اور آپ کی ناموس کا مسئلہ جو ہے وہ نہ صرف اہم ہے بلکہ ہمارے دین کا سب سے بنیادی ستون اور جز ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ مخادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے جذبے کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ ہمیں بھی عطا کر دے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اللہ مخادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی مرقد اور آپ کے مزار پورنوار کو جو ہے وہ اپنی تجلیات کا مرکز بنائے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی مغفرت جو ہے کامل کامل مغفرت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کرے کامل مغفرت فرمائے اور اللہ مخادم حسین رضوی کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرمائے تو ناظرین آج لاکھوں لوگ جو ہیں اللہ مخادم حسین رضوی کے مزار پورنوار پر جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا ہر سال انیس بیس اور اکیس نومبر کو حاضر ہوتے ہیں ناظرین یہ مقام فکر ہے کہ لوگ اپنے عزیزوں کے قبروں پر نہیں جاتے اپنے والدین کی قبروں پر نہیں جاتے اتنے بڑے شہنشاہ بادشاہ ہیں جو گزر گئے اس دنیا سے دیکھیں ان کی قبروں کو دیکھیں کہ وہاں شاید ہی چند لوگوں کے سوا کوئی ہی جاتا ہوگا جیسا کہ میں نے بتایا کہ لوگ اپنے والدین کی قبروں پر سالہ سال نہیں جاتے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ناموز اور دین اسلام کی خاطر اپنی زندگیوں کو وقف کیا ان کی قبروں کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے اللہ مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیتا ہے تو انہی میں سے ایک جو ہستی جن کا میں آج ذکر کر رہا ہوں وہ ہے اللہ مخادم حسین رضوی رحمت اللہ اللہ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمت نادل فرمائے ناظرین امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ پسند آئے ہوگی اور آپ ہمارے ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے اور اس کے علاوہ آپ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے تو ناظرین اب میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اگر حیات و صحت نے محلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ جللہ شان ہو ہم سب سے راضی ہو فی امان اللہ